السلام علیکم میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک اللہ ہم سب کو رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور رمضان کے مند کی نا ایک الگی خوشی ہوتی ہے ایک الگی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ افتاری بنانا ہو چاہے وہ سہری بنانا ہو اور چاہے وہ عبادت کرنا ہو بہت اچھا لگتا ہے بہت سکون ملتا ہے دل کو ایسی فیلنگ نا پورے سال میں کبھی نہیں آتی صرف اسی مند میں وہ فیلنگ آتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ پہلی افتاری کی پرپریشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں with all recipes اور پہلی افتاری جب پرپیر کر رہی ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر بوڑی میں ایک الگی انرجی رہتی ہے ایک الگی ایکسائٹمنٹ رہتی ہے تو سب سے پہلے میں کر رہی ہوں آلو اور پیاج کی پکوڑی بنانے کی تیاری تو جس کے لیے میں نے دو آلو اور ایک پیاج کو بلکل پتلا اور لمبا کرٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچ جو کی میں نے باریک پیس کے رکھی ہوئی تھی پہلے ہی جب رمضان کی پرپریشن کری تھی اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں بیسک سے مسالے نمک حلدی لال مرچ دھنیا پاوڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور ڈالا تھا اور لاسٹ میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈالا تھا سبھی چیزیں میں ڈسکیپشن میں قانٹیٹی وائس لیکھ دوں گی تو آپ پریشان مت ہونا کی کس میں کتنی چیز ڈالی ہے میں نے اس آلو اور پیاج کے پکوڑی کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے آج میں پرپریشن کر رہی ہوں تو وہ آپ کے ساتھ پھر سے شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو یہاں پر سمجھنا آئے تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ایک دم ڈیٹیل میں بتایا ہے میں نے اور لاسٹ میں میں نے اس میں جو ہے بیسن بھی ڈالا ہے اور اس کو ایک دم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر میری بیٹی آگئی ہے میرے پاس تو میں کیا کر رہی ہوں اس کو کارٹون چلا کے دے رہی ہوں کیونکہ ابھی ہزبینٹ بھی نہیں آئے اور میں جو افتاری کی تیاری کرنی ہے تو میں ان کی چلو تھوڑی در کھیل لگ جائے گی تو میں اپنی تیاری کر لوں گی بیٹر اچھے سے مکس ہو چکا تھا تو اس کو ڈھکے میں نے سائیڈ میں رکھ دیا اتنے میں باقی تیاری کرنے لگی ہوں اب میں شربت بنانے کے لیے چینی کو پہلے ہی گھول کے رکھنے کی سوچ رہی تھی تو میں نے کیا کر رہا پہلے ہی پانی میں چینی ڈال دیا اور اس کو سائیڈ میں رکھ دیا تاکہ جب تک میں شربت بناؤ تب تک یہ اچھے سے گھول جائے پانی کے ساتھ اور اب کر رہی ہوں میں ٹکی بنانے کی تیاری اس کی ریسپی جو ہے میں نے پہلے اپنے چینل پہ نہیں ڈالی ہے تو اس لیے میں آپ کے ساتھ ابھی ڈیٹیل میں شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہنا میں نے پہلے آلو کو دن میں بوائل کر کے رکھا ہوا تھا پہلے ہی اور اس کے بعد اس میں جو ہے میں ڈال رہی ہوں پیاج اور یہ بوائل جو ہے کون ڈالے ہے یہ بوائل کون وغیرہ میں نے پہلے ہی کر کے رکھے تھے رمضان کی پرپیشن کری تھی یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لو تو اس کے بعد اس میں کچھ مسالے ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ لال میرچ پاوڈر نمک اور بھونا کٹا دھنیا اور زیرے کا پاوڈر اور لاسٹ میں جائے گا کالے میرچ کا پاوڈر ساتھ ہی جائے گا ہری میرچ کا پیسٹ جن کو میں نے دردرہ سا پہلے ہی پیس کے رکھا ہوا تھا اور قوانٹیٹی میں نے یہاں پہ کسی بھی چیز کی اس لیے نہیں بتائی کیونکہ سبھی چیزیں میں ڈسکریپشن اور کمنٹ باکس میں لکھ دیتی ہوں with قوانٹیٹی وائس تو آپ اس کے لیے بلکل بھی پریشان مت ہونا مجھے لال میرچ تھوڑی سی کم لگ رہی تھی تو میں نے اور ڈالیا اور تھوڑا سا نمک بھی ڈالا ہے اب پہلے نے اس کو اکدام اچھے سے مکس کرنا ہے اور جب یہ مکس ہو جائے گا تو اس میں ہمیں بائنڈنگ دینی ہے تو میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو اکدام اچھے سے مکس کرنا ہے اور جب بریڈ گرمز اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو اس کی ہم بنا لیں گے اب ٹکی چھوٹی چھوٹے سے پوزشن لینا اور اس کی ٹکی بنا لینا جتنی سائز کے آپ کو ٹکی بنا لینا اس حساب سے آپ بنا لینا اور میں نے ٹکیوں کا سائز اکدام میڈیم رکھا ہے نہ زیادہ بڑے نہ چھوٹی تو اسی طرح سے آپ کو ساری ٹکیا جو ہے بنا لینا ہے میں نے تھوڑی سی زیادہ ٹکی بنا لینا کیونکہ اس بار میں نے بلکل بھی کوئی بھی فروزن چیزیں بنا کے نہیں رکھی ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی زیادہ بنا لیتی ہوں تاکہ کل پرسو یا اور بھی رمضان جو رہیں گے پرسٹ ویک کی جو افتاری رہے گی اس میں یہ کام آ جائیں گے آج تو میں نے ان کی ٹکی بنا لینا کل برگر بنا لوں گی پرسو ان کا کچھ اور چاٹ وٹ بنا لوں گی اسی لئے اور سموسا پٹی اور رول پٹی بناتے ہوئے سائیڈ کے کورنرز بچ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کے بھی مینی سموساس بنا لیتی ہو تو یہی میں نے جو فیلنگ تھی وہی اس کے اندر فیل کر کے ان کے مینی سموساس بنایا میں نے فروزن چیزیں زیادہ کبھی بھی بنا کے نہیں رکھتی اگر بناتی ہو تو صرف ہفتے بھر کے لیے بناتی ہو اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں بناتی اور اس پار تو میں نے کچھ بھی فروزن چیزیں نہیں بنای تھی تو میں نے سوچا کہ جو میں نے سموسا پٹی رول پٹی بنا کے رکھتی ہو وہ تو خراب بھی نہیں ہوتی تو جب بھی سموسا اور رول بنانے ہو تو سیدھا ان کو نکالو اور بنانے لگ جاؤ تو میں نے سوچا کہ سائیڈ کے جو پارٹ سے ان کو خراب کیوں ہونے دوں اور سائیڈ کے جو کورنر تھے ان کے آدھو کا تو میں نے پاپڑی بنا لی اور آدھے جو بڑے بڑے سیج بچ رہے تھے ان کی میں نے اس طرح سے سموسے بنا لی آج یوز ہو گئے تو مجھے بہت اچھا لگ رہے اور یہ بہت کیوٹ کیوٹ سے سموسا بنے سب کو بہت زیادہ پسند آئے اب ان کو فٹا فٹ سے فرائی کر لیتے تو اویل جو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھی دیا تھا تو سائیڈ میں نے دو ہی ٹککی نکالی ہے باقی جو ہے میں نے پریٹ کو ویسی ہی رکھ دیا جب فریز ہو جائے گی تو ان کو جو ہے ایک زیپ لک بیگ میں ڈال دوں گی میں پکلنی پرسو جو ہے برگر بنانے کی سوچ رہی ہو تو میں نے سوچا کہ وہ برگر بنانے میں کام آ جائے گی کیونکہ افتاری میں بہت سارا ہو جاتا ہے تو ایک ساتھ اتنی ساری چیزیں کھائی نہیں جاتی تو میں نے صرف دو ہی ٹککی رکھی ہے باہر اور اسی طرح سے ہمارے چھوٹے چھوٹے سے منی سموسے جو ہے بن کے تیار ہو گئے تھوڑے سے اور بچے تھی تو وہ بھی فرائی کر لیے اور آج کی افتاری میری ایک سے سوا گھنٹے کے اندر پوری بنے بنا کر تیار کر لی تھی اور اسی طرح سے میرے سموسا جو ہے بن کے تیار ہو گئے تو میں اب جو ہے پکوڑیاں فرائی کرنے لگی ہوں اچھا بیچ میں جو ٹائم ملتا ہے نا جیسے فرائی کرنے کے لیے رکھ دی آپ نے پکوڑی ان کو سکھنے میں تھوڑا سا دو سی تین منٹ لگیں گے اس بیچ میں نا یہ پلیٹ وغیرہ ساف کر لو تھوڑا وہ جو کام ہوتے ہیں نا وہ اسی ٹائم پہ کر لو تاکہ ٹائم بچ جائے اور نا افتاری کرنے کے بعد تو نا بڑی میں ایک دم ایسا رہ دے گی بھئی اب آرام کرو میں تو پانی بہت پی لیتی ہوں نا تو پھر میرے سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا فروزن چیزیں تو میں بہت کم بناتی ہوں اور اگر کبھی بنانی بھی پڑ دے تو میں افتاری کے بیچے بھی بناتی ہوں جیسے آن سٹکی بنائی تو میں نے دو تین دن کے حساب سے بنا لی کہ اگر یہ ہفتے بھر چلے گی تو اس کو بنا لیتی ہوں لائک جیسے کل میں جیسے رول بنانے کی سوچ رہی ہوں تو میں نے سوچے کہ تھوڑے سے ایکسٹر رولز بنا کے تیار کرلوں گی تاکہ تین چار دن اور لگ جائیں گے مطلب دوبارہ مجھے رولز بنانے نہ پڑے تو اسے کیا کہ آپ کا ٹائم بچتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے بہت دن پہلے اپنی فروزن چیزیں بنا کے رکھ لیا وہ ہیلڈی بھی نہیں ہوتی وہ زیادہ فروزن چیزیں بات کبھی کبھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت بنا رہو لیکن ہفتے بار سے زیادہ مت بنا پکوڑیوں کو سکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو میں نے سوچے کہ اس بیچ میں اپنی فروٹس کی پلیٹ جو ہے وہ ریڈی کر لیتی ہو تو میں یہاں پہنے اپنی فروٹس کی پلیٹ ریڈی کرنے لگ گئی تھی اس طرح سے کام کرتے تو ٹائم بہت بچتا ہے ایک کام چھوڑ کے جب دوسرا کام کرتے ہیں تو اس سے کہہ گئے آپ کو ایک تو ٹائم کم لگے گا اور دوسرا فٹا فٹس ہے آپ کی جو پرپریشن ہے وہ تیار ہو جاتی ہے کر کے فری ہو جاتے ہو آپ اس ٹائم پہ میں بار بار یہی سوچ لیتی کہ میری جو پکوڑیاں جل نہ لگ جائے تو بیچ بیچ میں وہ اس کو چلاتی بھی رہی تھی تو یہاں پہ پکوڑی بن کے تیار ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے ان کو نکال لوں پھر ٹکیاں بھی سیکنی ہے تو میں نے ان کو نکال لیا سبھی کو اور اسی طرح میری پکوڑیوں کی پلیٹ بھی ریڈی ہو گئی اب میں ٹکیوں کو سیکنی لگی ہو اور ٹکیوں کو میں نے تبے پہ سیکا ہے کیونکہ دیپ فرائے کرتے ہیں تو اس میں اوئل اوئل گھو جاتا ہے اور میرے ہزبن کو بلکل بھی نہیں اچھا لگتا زیادہ اوئلی اوئلی چیز ہے اس لئے میں نے جو ہے ان کو تبے پہ سیکا ہے تاکہ زیادہ اوئل ان کے اندر گھوسے تو میں نے سمپلی تبے پہ تھوڑا سا اوئل ڈالا اور اس کے بعد ان کو سیک لیا تربوج اور آم تو میری بیٹی کے فیوریٹ ہے تو وہ بھار بھار مجھے پریشان کرنے آ رہی تھی کی ماما مجھے بھی دے دو تو میں نے اس کو بھی دیا اس کے بعد میں باقی کا کام کرنے لگ گئی تھی اور اس ٹائم پہ میری ساری چیزیں بن کے تیار ہو گئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا پوری افتاری کی پریپیشن بھی آل موسٹ ہو چکی ہے تھوڑی سی چیزیں بچی ہے جو ہے ہمارا شربت بچ رہا ہے تو میں یہاں پہ شربت بنانے لگی ہوں ٹکیا ہو گئی تھی تو میں نے گیس کو بند کر دیا تو یہ میں صرف کھولی نہیں رہا تھا میں نے سوچا کہ شربت بناؤں گی تو میں نے بہت کوشش کری ہزبن بھی اس ٹائم تک نہیں آئے تھے تو میں نے کیا کر رہا اس کو واپس رکھ دیا تو پھر میں نے سوچا کہ اس کی نیبو کی شکنزی ہی بنا لیتی تو میں نے یہاں پہ دو نیبو نکالے جن کو میں نے پانی میں ڈوبو کے رکھا تھا اس طرح سے نیبو خراب نہیں ہوتے تو شکنزی کے لیے میں نے یہاں پہ دو نیبو سکویز کیے ہے اور اس میں دو چمچ جو ہے میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے تھوڑا سا اس میں کالا نمک بھی ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں سبھی چیزوں پہ میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرینکل کر رہی تھی اس سے ٹیسٹ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے چٹ پٹا سا اور اس ٹائم پہ میں نے سبھی لیڈیز کی دوڑ چالو رہتی ہے فریج اور کانٹر ٹوپ کچن کا فریج اور کانٹر ٹوپ پس یہی دوڑ لگ رہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ لاتے رو ہو رکھتے رو اور میری جیسو کو تو بہت دکت ہوتی ہے تو میں نے آئیس نکالی پہلے آئیس ڈالے پانی میں اور اس کے بعد اس میں پانی اور ڈال دیا مطلب پورا آدھا لیٹر جو ہے یہ پانی میں نے بنایا ہے اور تھوڑے سانے اس میں پدھینا اور ڈالے ہے تو پدھینا کی پتی جو رہتی تاکہ تھوڑا سا دیکھنے میں اچھا لگے اور تھوڑی سی خوشبو بھی اس کی آتی ہے تو بہت ٹیسٹی لگتا ہے اب میں پرپیر کر رہی ہوں اپنے دہی وڑے تو یہ جو ہے میں نے دن میں ہی اس کی ریسیپی شوٹ کری تھی انشاءاللہ دو تین دن کے اندر میں ڈال دوں گی تو اس کے لئے آپ کو ایک تو دن ویٹ کرنا پڑے گا اور یہاں پہنا میں نے دہی نکال لی ہے اور اس کو میں فیٹنے لگی ہوں پھر میں واپس اپنا کاؤنٹر ٹوپ زیادہ بھرنا نہیں چاہتی تو ساتھ کے ساتھ ہے نا واپس چیزوں فریز میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ پتہ ہے کہ کاؤنٹر ٹوپ پھیل جاتا ہے تو پھر کام نہیں ہو پاتا پھر ایسا لگتے کہ یہ سمیٹے یا پھر اپنا کام کرے تو دہی فیٹنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو ڈال دیا ہے اپنے بھلو کے اوپر ساتھ میں ڈال دیں گے جو اپنا میں نے بنا کے رکھا تھا جیرہ اور دہنیا کا پاوڈر جو کی مطلب میں نے پری رمضان پیپیشن کری تھی پہلے ہی یہ سب تیاریا کر لی تھی تاکہ زیادہ ٹائم زائے نہ ہو ان سب چیزوں سے ٹائم بہت پچھتا ہے تو اسی طرح سے میں نے چٹنی وٹنی ڈال کر اپنے دہی وڑے ریڈی کر لیا اور دہی وڑے تو بہت تیسٹی لگتے ہیں مطلب رمضان میں افتاری میں اگر مل جائے تو بات ہی کیا مطلب یہ سمجھو کہ اگر سربت اور یہ دہی وڑے مل جائے تو تھنڈے تھنڈے بہت اچھے لگتے ہیں پورے دن بھوکے پیاسے سے رہتے ہیں تو جب یہ کھانے کو ملتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور جیسے ہی میں افتاری سیٹ کرنے لگی تو میری بیٹی بہت خوش ہو گئے تالیا فٹ کرنے لگے کہ ممی اب تو مجھے کھانے کو ملے گا مطلب بیچ بیچ میں اس کو میں دے بھی رہی تھی لیکن اب اس ٹائم پہ وہ بہت خوش ہو گئی تھی اور بیچ بیچ میں وہ فروٹس کلے بھی رہی اس کو فروٹس بہت پسند ہے تو اس طرح سے میری افتاری کی جو پلیٹس ہے وہ سب ریڈی ہو گئی دستر خان پہ بھی لگا دی ہے یہ ہمارے سمو سے تیار ہے ہماری فروٹس کی پلیٹ تیار ہے یہ ہماری ٹکی تیار ہے اور دہی وڑے جو کی بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے اور یہ ہی ہماری آگئی پکوڑی اور لاسٹ میں ہماری آگئی یہ نیوو کی شکنجی جو کی بہت زبردست بنی تھی اور بہت زیادہ اچھی لگی سب کو ایک دم ریفریش کر دیا اور اس طرح سے میں نے اپنی پہلی افتاری بنائی جو کی بہت زیادہ ٹیسٹی تھی سب کو بہت زیادہ پسند بھی آئی اور اگر آپ کو بھی میری ویڈیو اچھی لگی ہو افتاری کی تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا آئی ہوپ کہ آپ کے لئے یہ بہت زیادہ ہیلپفول رہی ہوگی کچھ کچھ چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوگی کچھ کمی لگی ہو تو پلیس کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتانا اور کچھ اچھا لگا ہو تو پلیس کمنٹ باکس میں وہ بھی لکھ کر ضرور بتانا جیسے کہ مومبئی میں بہت گرمی ہے اور مومبئی کی گرمی میں اگر یہ شکنزی مل جائے تو بہت اچھا لگتا ہے بہت ریفریشنگ لگتا ہے اور پورے دن اگر تم پیاسے ہوتے ہو تو اور بھی اچھا لگتا ہے کہ جب یہ اتنا ٹیسٹی کھانا ملتا ہے تو بہت سکون ملتا ہے ہمیں اتنا کچھ نوازہ ہے کہ ہم اتنا اچھا چھا کھانا بنا کر اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور جو سموسے ہیں وہ بھی بہت ٹیسٹی بنے تھے میں نے سموسا اور لاسٹ میں میں کرنے لگی ہوں چیک دہی بڑے دہی بڑے تو بہت زیادہ ٹیسٹی تھے مطلب مجھے سب سے زیادہ دہی بڑے اچھے لگے اور اگر آپ کو میری یہ افتاری کی سیمپل سی ریسپیز پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا بہت محنت لگتی ہے ویڈیو کے پیچھے مطلب ویڈیو کو بنانے میں تو یہ فیلی آف کوسٹ ہے اگر آپ کمنٹ کرتے ہو لائک کرتے ہو اور سبسکرائب کرتے ہو تو یہ ہمارے لئے بہت ہیلپ فل رہتا ہے انسٹاگرام اور فیس بک پہ پلیس یاد سے فولو کر دینا ایسی ہی امیزنگ ریسپیز لاتی رہوں گی آپ سب کے لئے فی ملتے ہیں کل تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ بائی بائی